سیاست دیکھیں سیاست وہ کیا ہے نا اقبال کہتا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اصل میں سیاست یہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہے نا کہ یہ علماء ہیں ان کا مساجد میں کام ہے یہ جی لبرل آرٹس ہیں لبرل ایجوکیشن ہے یہ یونیورسٹیز میں پڑھائی جائے گی اور یہ سیاست ہے یہ سیاست دان کریں گے یہ بزنس ہے یہ بزنس من کریں گے یہ کانسپٹ ٹوٹلی انٹائی اسلام ہے اسلام میں تو نماز وہ پڑھاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں جو لیڈر ہوتا تھا جس کے پاس عوضہ ہوتا تھا جس کے پاس ذمہ داری ہوتی تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین امت کے درمیان موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے اس کے بعد سب سے بڑے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح جو جس علاقے کا گورنر امیر ہوتا تھا وہ ہی امامت کراتا تھا اسلام میں تاجر جو ہوتا تھا وہ بہترین زاہد بھی ہوتا تھا حضرت عبد الرمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں کہ تاجر بھی ہیں اور غنی بھی ہیں اور انتہائی قریبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اسی طرح یعنی کہ سیاست تجارت عبادت یہ ساری کی ساری ایک ہی چیزیں ہیں یہ جو کمپارٹمنٹلائزیشن ہے نا تو اس سے پھر وہی ہوتا ہے کہ اقبال نے کہا ہے نا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی کہ آپ دین کو لگ کر دیں سیاست کو لگ کر دیں تو پھر کیا ہوگا چنگیز خان ہی ہوگا پیچھے کہ جو ایسے حکمران ہوں گے جو عوام کے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے بیجا ٹیکسز لگا کے ان کے پیسے ان کا مال لٹیں گے ان کے پر ظلم کریں گے ان کو بیجا ان کے اوپر سختی کریں گے تو یہ جو لوگ ہیں ان کی ضرورت ہے سیاست میں ایسی بات نہیں ہے فضل الرحمان صاحب ہوگے نصراج الحق صاحب ہوگے یا اور کوئی دینی جمعتیں ہیں تو یہ سیاست میں ان کا ہونا ضروری ہے یعنی کہ حکومتی معاملات میں ان کا ہونا ضروری ہے لیکن اب بات یہی آ جاتی ہے کہ ایک پروسس ہی غلط ہے سسٹم ہی غلط ہے تو اس کے ٹاپ پہ آپ اس سے تحفن کے بجائے اتر کی اور خوشبو کی امید نہیں کر سکتے ایک بندہ بیٹھا ہوئی تحفن کے اوپر ہے گندگی کے اوپر ہے تو اس سے آپ خوشبو کی امید کیسے کر سکتے ہیں اگر اس کے پاس کوئی خوشبو اس کے جیب میں پڑی بھی ہو اس کے کپڑوں پہ لگی بھی ہو تو بھی وہاں سے تحفن ہی آئے گا کیونکہ وہ تحفن کے ڈھیر پر گندگی کے ڈھیر پر بٹھا ہوا ہے تو یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کی یہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی خونی انقلاب آئے اور اس کو چینج کر دیا جائے ابھی کیونکہ یہ سسٹم ہے تو اس کے اندر سیاسی پارٹیاں دینی پارٹیاں مذہبی جو لوگ ہیں وہ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ چلے کچھ نہ کچھ کم از کم پریزنٹیشن تو رہے کم از کم اسمبلی میں جا کے یاد تو کراتے رہے کہ قرارداد مقاصد بھی ایک ہمارے پاس ہے کم از کم جب حکومتی سطح پر کوئی بڑا مسئلہ اٹھے تو ختم نبوت کی تحریک تو چلے جس طرح سے سیاسی طور پر عوامی پریشر کے ذریعے سے ظلفکار علی بھٹو سے وہ قادیانی مسئلے کے اوپر فیصلہ کروایا گیا تھا اس کو مجبور کیا گیا تھا حالانکہ وہ کرنا نہیں چاہتا تھا شاید تو ان لوگوں کی ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ اس قدر غلیز اور گندہ ہے کفر کا سسٹم ہے تاغوت کا سسٹم ہے ڈیموکریسی جس کو آپ کہتے ہیں کہ حکمیتِ آلہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت سے لے کر عوام کو دے دو یہ جمہوریت ہے کہ جو عوام کہیں بس وہ ہی ہے عوام نے کہہ دیا کہ جیسے ویسٹ میں کے گے میریجز کو لیگل کر دو لیگل کر دی عوام نے کہہ دیا کہ کنسنسس سیکس کو لیگل کر دو لیگل کر دیا عوام نے کہہ دیا شراب اپن کر دو اپن کر دی اب ہم نے کہہ دیا انٹرسٹیسٹ اتنا ہونا چاہیے اتنا کر دیا اسلام کا کونسپٹ یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کا مالک صرف اللہ تعالی ہے جو حکم اللہ نے دے دیا وہی ہونا ہے چاہے انسانوں کو پسند آئے یا نہ آئے انسانوں کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو ڈیموکریسی ہے ہی انٹائے اسلام اب کیونکہ سسٹم ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے اب ہر جگہ ہے ہی تافن تو اب بندہ یہ کہے کہ اس کے اندر خیر کی بات ہی نہ کرے خوشبو پھیلائی نہ نہیں خوشبو ضرور پھیلائے اگر وہ تافن سے جان نہیں چھوڑا سکتا تو خوشبو ضرور پھیلائے وہ زیادہ نہیں پھیلے گی ایک ہی بندہ تک رہے گی یا صرف اپنے ناک تک رہے گی لیکن کم از کم وہ کوشش تو کرتا رہے یہی معاملہ ہے دینی پارٹیوں کا چاہے وہ فضل الرحمن صاحب ہوں سراج اللہ صاحب ہوں یا کوئی دوسری تیسری پارٹیوں طریقے لبیک ہوں یہ سب اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کرتے رہنا چاہیے ان کو لیکن تافن اور گندگی میں رہنے کی وجہ سے ان سے بھی وہ کام ہو جاتے ہیں کہ جو غیر اسلامی ہیں ابھی جسا آپ کلپ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لیک ہوئی ہے کہ فضل الرحمن صاحب نے غالباً کہا ہے اپوزیشن کا تو کام ہے کہ حکومت کی غلطیاں خامیاں بڑا چڑھا کر بتائے تو دیکھیں یہ سسٹم کی مجبوری ہے وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ ان کو کون سنے گا اب سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کا ہو خیر کی بات کرے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے بلکل غلط کیا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے چاہے سسٹم برا ہو جیسا بھی ہو حق اور خیر کی بات کرنی چاہیے اس سسٹم میں رہنے کی وجہ سے یہ چاہے جماعت اسلامی ہو یہ جمعیت علماء اسلام ہو فضل الرحمن صاحب علی یا طریقہ لبیک ہو یا اور جتنی پارٹیاں ہیں وہ سب بھی کیونکہ سسٹم کا پارٹ بن گئی ہیں اس گندے غلی سسٹم کا پارٹ بنتی جاری ہیں اس لیے اب ان سے بھی خیر کی امید نہیں ہے تو ہم امید اللہ تعالیٰ سے یہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جب پوری قوم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گی شرک سے اپنے آپ کو پاک کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور انشاءاللہ پھر پاکستان میں وہ سسٹم آئے گا جو خلافت کا سسٹم ہوگا پریزیڈنشل سسٹم جو ہے نا وہ خلافت کی زیادہ قریب ہے تو پھر انشاءاللہ یہی لوگ ہوں گے اپنی اصلاح کریں گے اپنی پچھلی غلطیوں کتائیوں سے معافی مانگیں گے اور جو نئی گورنمنٹ آئے گی اس کی سپورٹ کریں گے انشاءاللہ